بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کی اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں اس وقت ایک سابق افغان جنرل کو ایران میں گرفتار کیا گیا ہے جن پر یہ الزام ہے کہ وہ یوکرین کی مدد کرتے ہوئے ایران اور افغانستان سے جنگ جو یوکرین بھیج رہے تھے روسی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ طالبان کو بھرتی کرنے میں امریکی سیاہ یہ ملوث ہے جبکہ سابق افغان جنرل سمی سادات بھی پیسوں کے عوض افغان فوجیوں کو یوکرین بھیجوا رہے ہیں دوسری جانب عالمی اداروں کی ریپورٹس کے مطابق روسی حملے سے اٹھالیس لاکھ یوکرینی بچے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں ایک لاکھ اکیس ہزار بچے روس نے اپنی تعویل میں لیا ہے جبکہ سینکڑوں بچے اس جنگ میں اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اسی طرح امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ روس یوکرین میں نسل کشی کا مرتقب ہو رہا ہے اس پر روس نے کیا رد عمل دیا ہے نیز ان خبروں کی تفصیلات کیا ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور نیٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام امریکی سی آئی اے کے ساتھ کام کرنے والے سابق افغان جنرل کو ایران میں یوکرین جنگ کے لیے بھرتی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ سابق افغان جنرل سمی سادات بھی پیسوں کے عوض سابق افغان فوجیوں کو یوکرین بجوانے میں ملوث پائے گئے ہیں طالبان نے جنرل جوز جانی کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے افغان وزارت دفاع کے ایک اعلیٰ عددار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس عمر کی تصدیق کی ہے کہ امریکی سی آئی اے کے ساتھ کام کرنے والے جنرل دوستم کے قریبی ساتھ تھی اور سابق افغان فوج کے جنرل جوز جانی کو ایرانی حکام نے روسی انٹیلیجنس کی اطلاعات کے بعد ایران کے ایک علاقے سے گرفتار کر لیا ہے جو سی آئی اے کے کہنے پر یوکرین میں روس کے خلاف سابق افغان فوجیوں کو بھرتی کر کے انہیں یوکرین بھیجوا رہے تھے ماریو پول اور کیف کے قریب لڑائی میں افغان باشیندوں کی گرفتاری اور ان سے کی گئی تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایران بھاگنے والے اور افغانستان میں روپوش افغان فوج کے سابق اہلکاروں کو جنرل دوستم کے قریبی ساتھی جنرل جوز جانی افغانستان اور ایران میں بھرتی کر کے اسے ایران اور آرمینیا کے راستے یوکرین پہنچا رہے ہیں جہاں پر وہ روس کے خلاف لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں سی آئی اے کی جانب سے جنرل جوز جانی اور ماضی میں سی آئی اے کے ساتھ کام کرنے والے فوجی اہلکاران اہل بھرتیوں میں ملوث ہیں خوددار کے مطابق ایرانی حکام کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات کے مطابق جنرل جوز جانی کے ساتھ امریکی سی آئی اے کے ساتھ کام کرنے والے سابق افغان جنرل سمی سعادات اس گھنانے کھیل میں ملوث ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ جنرل سمی سعادات کے کہنے پر ہی یہ کام کر رہے ہیں روس نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ جنرل سمی سعادات کو گرفتار کرنے میں اپنا کردار ادا کریں جو اس وقت شمالی افغانستان یا تاجکستان میں موجود ہیں افغان حکام نے روس سے کہا ہے کہ سمی سعادات تاجکستان فرار ہیں جس پر روس نے سمی سعادات کی گرفتاری کے لیے تاجکستان سے رابطہ کیا ہے دوسری جانب افغان حکام نے جنرل جوز جانی کو افغانستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ افغانستان کے سابق فوجی اہلکاروں اور افغان شہریوں سے کہا ہے کہ وہ روس اور یوکرین جنگ سے دور رہیں یوکرین جنگ میں حصہ لینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور انہیں افغانستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی ناظرین اکرام اگر روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کی بات کی جائے تو اس وقت صورتحال انتہائی ناگفتہ بے ہے روس کے یوکرین پر حملے کے باعث اٹھالیس لاکھ یوکرینی بچے گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں یونی سیف نے اپنی رپورٹ میں روسی حملوں کے باعث ڈیڑھ ماہ کے دوران دو تہائی یوکرینی بچوں کے بے گھر ہونے کا انکشاف کیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق یونی سیف نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاس میں انکشاف کیا کہ روس یوکرین جنگ کے باعث دو تہائی یوکرینی بچے اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے جبکہ سینکڑوں نوجوانوں کی ہلاکت ہوئی ہے انکشاف یوکرین کا دورہ کرنے والے یونی سیف ایمرجنسی پروگرام کے ڈائریکٹر مانوئیل نے کیا انہوں نے کہا کہ یوکرین کے پچھتر لاکھ بچوں میں سے اٹھالیس لاکھ کا جنگ سے متاثر ہونا اور اتنی قلیل مدت میں گھروں کو چھوڑنا ناقابل یقین ہے ہیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ میں یوکرین کے سفیر سرگئی کیسکیٹیا نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے یوکرین سے ایک لاکھ اکیس ہزار سے زائد بچوں کو تحویل میں لیا اور ان کو اب ایک قانون سازی کے ذریعے یتیم ظاہر کر کے روسی شہریوں کے حوالے کیا جا رہا ہے حالانکہ ان میں سے بہت سو کے والدین اور رشتہ دار موجود ہیں تاہم ابھی تک یونی سیف کے ڈائریکٹر نے یوکرینی سفیر کے دعوے کی تصدیق نہیں کی انہوں نے کہا کہ معاملے کی تحقیق کی جائے گی اور اگر ایسا ہے تو اقوام متحدہ معابنت فرہم کرے گا دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر پیوٹن کو آمیر بتاتے ہوئے کہا ہے کہ روس یوکرین میں نسل کشی کا مرتقب ہو رہا ہے دوسری جانب صدر پیوٹن نے اپنے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ موسکو اپنے جنگی مقاصد میں کامیابی حاصل کرے گا امریکی صدر جو بائیڈن نے پہلی بار یوکرین پر روسی حملے کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ موسکو یوکرین کو اس طرح سے تباہ کرنے کے درپے ہے کہ یوکرینی ہونے کا خیال ہی ختم ہو جائے انہوں نے کہا کہ پٹرول کی ادائیگی کی امریکی صلاحیت کا انحصار اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آمیر کسی دوسرے ملک پر حملہ کر دے اور وہاں نسل کشی کرے جب صحافیوں نے امریکی صدر سے زور دے کر استفسار کیا کہ آخر انہوں نے نسل کشی کا لفظ کس بنیاد پر استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے نسل کشی کہا کیونکہ اب یہ مزید واضح ہو گیا ہے کہ پیوٹن یوکرینی ہونے کے خیال کو ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ان کے خلاف ثبوت بھی بڑھتے جا رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس بات کا فیصلہ بین الاقوامی سطح کے وہ کلا پر چھوڑتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ یہ اس زمرے میں آتا ہے یا نہیں تاہم مجھے یقینی طور پر ایسا ہی لگتا ہے ناظرین اکرام یوکرین کے صدر ولادی میر زیلینکسی نے امریکی صدر کے اس بیان کی تعریف کی ہے اور اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ایک سچے رانما کے حقیقی الفاظ برائی کا سامنا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ چیزوں کے ان کے حقیقی نام سے پکارا جائے ہیں بین الاقوامی قوانین کے تحت نسل کشی کی تعریف یہ ہے کہ کسی ایک قوم نسل یا پھر مذہبی گروہ کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنے کے ارادے سے کاروائی کی جائے سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے امریکی محکمہ خارجہ نے اب تک باقیدہ طور پر نسل کشی کی استعلاق کا سات بار استعمال کیا ہے دوسری جانب روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کے حوالے سے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی متبادل ہی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ یوکرین میں روسی فوجی کاروائی ناگزیر تھی اور وعدہ کیا کہ اس تنازے میں اس کے مقاصد حاصل کر لیے جائیں گے کل منگل کے روز انہوں نے روس کے دور دراز مشرقی علاقے آمور کا دورہ کیا جہاں انہوں نے بیلا روس کے صدر الیکزینڈر سے ملاقات کے بعد یہ باتیں کی روسی صدر نے الزام لگایا کہ یوکرین کو روس مخالف ایک پل میں تبدیل کر دیا گیا جہاں قوم پرستی اور نیو نازی عزم کی فصلیں اگائی جا رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ یوکرینی قوم پرستوں کی یہ نئی نسل خاص طور پر روس کے ساتھ تصادم کو ہوا دے رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوکرین میں نازی نظریہ کس طرح زندگی کی ایک حقیقت بن چکا ہے اسے قبل انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مغربی دنیا روس کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاہم روس اتنا وسیع ہے کہ وہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور موسکو اس کا مقابلہ کرے گا